مفتی سلمان عزری صاحب کہاں سے زمانت ملی ہے کیا ہے پوری خبر آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یقیناً آپ کو سن کے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار کیس لگائے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب کو کہاں سے آج زمانت مل گئی ہے اور یقیناً یہ ہر مسلمان کے لیے بہت خوشی کی بات ہے آپ کو پروف کر کے میں بتانے والا ہوں کہ مفتی سلمان عزری صاحب ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں زمانہ ہم سے ہے ہم زمانے سے نہیں یہ ایک مرادوات کے شائع نے کہا تھا اور یہ شیر آج کے لیے جو یہ دور حاضرہ کا وقت چل رہا ہے اس کے حساب سے بلکل ہی صحیح بیٹھ رہا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں اب تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے جی ہاں دوستو مفتی سلمان عزری صاحب کو مل گئی ہے زمانت الحمدللہ جی ہاں دوستو اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک ضرور دیکھ لینا اور آپ کو بتاؤں گا کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو ابھی ابھی کہاں سے زمانت ملی ہے ابھی تین وجہ دوستو میں اس وقت ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں ٹائم ہو رہا ہے پانچ بچ کر پچیس منٹ اور ابھی تین بجے مفتی سلمان عزری صاحب کو کہاں سے زمانت ملی ہے کیا ہے پوری خبر آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں یقیناً آپ کو سن کے بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب پر ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار کیس لگائے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں مفتی سلمان عزری صاحب کو کہاں سے آج زمانت مل گئی ہے اور یقیناً یہ ہر مسلمان کے لئے بہت خوشی کی بات ہے آپ کو پروف کر کے میں بتانے والا ہوں کہ مفتی سلمان عزری صاحب کو کہاں سے زمانت ملی ہے اور سب سے پہلے آئیے ہم مفتی صاحب کے بہت ہی قریبی انسان ناصر علی خان سے بات کرتے ہیں جو کہ آج وہ مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ ہی رہے کوٹ میں اور کیا کیا ہوا کوٹ میں ساری باتیں مفتی صاحب کے جو قریبی ہیں ناصر علی خان ان سے سب کچھ معلوم کریں گے تو آئیے سب سے پہلے ہم ناصر بھائی کو کال کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ خریر سے ہیں ناصر بھائی بات کر رہے ہیں ہاں ناصر بھائی جی ابھی میں نے واتسپ پر جو آپ نے ویڈیو سینڈ کیا تھا میں وہی بول رہا ہوں شاکر عزری بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے واتسپ پر بات ہوئی تھی میری جی حضرت آپ بتائیں مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ آج کیا ہوا اور کون سے جو کوٹ میں آج حاضر ہوئے اور آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ ہمیں تھوڑا سا بتائیں آپ ہاں مجھے کل شام پتہ پڑھاتا ہے نو بھائی کے اسپا جی جی تو پھر میری چاہوہی کے جا کے روبرو ملاقات کریں جائے ماشاءاللہ جی تو ڈی ایس پی آؤ فیس میں اپنا کوئی جانت اچان کا ہے اچھا اچھا اس کے تھرو پھر گئے تھے ملاقات کی تھی زیادہ دل بات نہیں کرنے دیا آپ ملاقات کرنے دی آپ خود گئے تھی جی جی ماشاءاللہ اچھا اچھا تو خالی دعا سلام کرنے دیا ان لوگوں نے باقی خیریہ کرے آپ کو دوئے بھائی بولے الحمدللہ ٹھیک ہے کوئی ماشاءاللہ اللہ کا شکت ہے جی جی پھر ابھی میں گیا تھا بچاؤ بچاؤ میں کسی ہاں کیا تھا تو وہاں کوٹ میں حاضری تھی آپ کی اچھا آج حاضری تھی آج جی جی اچھا جی تو کوٹ میں اچھا روائی ہوئی تو ابھی تین بجے قریب بہاں سے زمانت پر رہا ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو یہاں سے قریب ساڑھے تین بجے جی قریب یہ نکلے ہیں اچھا موڑا سا کے لئے اچھا موڑا سا کے لئے نکلے ہیں موڑا سا امروات کے باجو میں ایک رسٹک ہے بہاں بھی کچھنے کیس بس کریا ہوا ہے اچھا اچھا تو ہاں وہاں بھی کوٹ میں حاضر ہوں گے تو وہاں سے بھی انشاءاللہ جمعانت مل جائی اچھا جو موڑا سا ہے وہاں پہ حضرت کل حاضر ہوں گے کل وہاں کے کوٹ میں انشاءاللہ ہے نا جی 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 اچھا اچھا اور اس کے بعد راج کوٹ جائیں گے راج کوٹ میں بھی کسی نے کیس کیا ہوا ہے راج کوٹ میں کوئی اس پی ہے کیا ہے اس کو دیکھے اس میں کیس کیا ہے تو وہاں بھی آپ حاضر ہوں گے تو وہاں کے بعد انشاءاللہ شاہد اپنے تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہر جگہ سے مفتی سلمان عزیز صاحب کو جیسے انصاب ملا ہے ایسی ملتا رہے گا بہت اچھے طریقے سے ہیں کوئی ان کے شیرے پر شکن نہیں ہے ماشاءاللہ یہی پہچان ہوتی ہے ہاتھ والت بولنے والوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے باقی اللہ تعالیٰ ان کی شورت بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ پڑی ہے سلمان عزیز کون ہے بہت شکریہ ناصر بھائی آپ کا اور انشاءاللہ یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں آپ کی اجازت سے اور انشاءاللہ آپ بہت سا لنک بھی بھیج دوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ تو دوستو دیکھا آپ نے یہ تھے ناصر بھائی جو مفتی سلمان عزیز صاحب سے آج ملاقات کر کے آئے ہیں بچاؤ کے کوٹ میں یعنی کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کو وہاں پر بھی کسی شخص نے آپ کے خلاف شکایت درج کی تھی اور آج وہاں آپ کو ساڑھے تین بجے لگ بگ وہاں سے زمانت مل گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان عزیز صاحب پر کس قدر ایف آئی آر درج ہو رہی ہیں آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اور وہیں پر ناصر بھائی نے صاف صاف ہمیں بتا دیا کہ آج کے رسول مفتی سلمان عزیز صاحب کے چہرے پر کسی بھی طریقے کا کوئی شکن نہیں ہے یعنی کہ انہیں کوئی بھی غم و ملال نہیں ہے کیونکہ وہ اگر قید ہوئے ہیں تو کسی ایر خیرے کی محبت میں نہیں بلکہ رسول پاک کی محبت میں انہیں قید کیا گیا ہے اور یقینا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں امید ہے کہ مفتی سلمان عزیز صاحب پر جتنے بھی کیس لگائے گئے ہیں ہر کیس میں اسی طرح مفتی سلمان عزیز صاحب کو انصاف ملے گا اور یہ بھی بتایا مفتی سلمان عزیز صاحب بلکل خیریت سے ہیں انہیں کسی بھی طریقے کا کوئی وہاں پر ٹینشن کوئی پرابلم نہیں ہے دوستو اب میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں جو مفتی سلمان عزیز صاحب بچاؤ کے کوٹ سے دہا ہوئے بچاؤ کے کوٹ سے آپ کو زمانت ملی اور اس کے بعد آپ کو موڑا سامی لے جایا گیا آئیے سب سے پہلی ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ دیکھئے شیر بل حضرت مولانا مفتی سلمان عزیز صاحب یہ کار میں بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ تھوڑا سا پیچھے کر کے پھر سے ویڈیو دیکھ لیجی مفتی سلمان عزیز صاحب کو کس طرح سے رہا کیا گیا اور پھر اب موڑا سا کی پولس آپ کو گرفتار کر کے لے گئی ہے اور جیسا کہ ہمیں ناصر بھائی نے بتایا کہ انشاءاللہ تبارک وطالعہ وہاں سے کل آپ کو زمانت مل جائے گی اور اس کے بعد راج کوٹ میں بھی مفتی سلمان عزیز کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہاں پر پرسوں انشاءاللہ آپ کوٹ میں پیش ہوں گے اور اسی طرح سے آپ کو وہاں سے بھی زمانت مل جائے گی اور ناصر بھائی نے یہ بتایا کہ جب میں نے مفتی سلمان عزیز صاحب سے ملاقات کی تو مجھے زیادہ دیر ملاقات نہیں کرنے دی بس دعا اور سلام ہی کیا لیکن میں نے ان کے چہرے کو دیکھ کر یہ سمجھ لیا کہ مفتی سلمان عزیز صاحب کو کسی بھی شخص کا خوف نہیں ہے کسی دنیا والے کا خوف نہیں ہے کیونکہ مفتی سلمان عزیز صاحب کے دل میں اگر خوف ہے تو خوف خدا ہے اور یقینا جس شخص کے اندر خوف خدا ہو وہ دنیا کے کسی انسان سے ڈر ہی نہیں سکتا ہے اور یہی آشک رسول سچے آشک رسول کی پہچان ہے اور مفتی سلمان عزیز صاحب کوئی عام انسان نہیں ہے بلکہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کو بھی دعاو پر لگا دیا جی ہاں اس وقت تحفظ ناموس رسالت پر اگر کوئی کھل کر بولنے بالا ہے تو وہ مفتی سلمان عزیز صاحب ہیں ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار کے